رادے رادے دوستو موت اور شریر کا کیا لینا دینا ہے شریر چھوڑنے کے بعد آتما کہاں پہنچ جاتی ہے اس کے بارے میں کئی لوگوں کو بڑی دوویدہ ہے کیونکہ کئی ساری مانتائے ہیں کئی باتیں پرچلت بھی ہیں کئی لوگ کچھ بتاتے ہیں اور کسی کسی جگہ پر کچھ لکھا ہوا ہے آج ہم اس کے بارے میں آپ کو وستار میں بتائیں گے اور آپ کے سارے بھرم کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے ویدک گرند کے انسار منشع کی آتما پانچ طرح کے کوش میں رہتی ہے انمائے، پرانمائے، منومائے، بجیانمائے اور آنندمائے انہی کوشوں میں رہ کر جب آتما شریر چھوڑتی ہے تو مکہ طور پر اس کی تین طرح کی گتیاں ہوتی ہیں اُتھرگتی، ستھرگتی، وادھوگتی اُتھرگتی یعنی اس گتی کے انترگت ویکتی اوپر کے لوگ کی یاترہ کرتا ہے اور ایسا وہی ویکتی کرتا ہے جس نے نرینطر بھگوان کی بھکتی کی ہے ایسے ویکتی پتر دیویونی کے سکھ بھوک کر پناہ دھرتی پر جن لیتا ہے ستھرگتی، اس گتی کے انترگت ویکتی مرتیوں کے بعد نہ تو اوپر کے لوگ پہ جاتا ہے اور نہ ہی نیچے کے لوگ میں رہتا ہے ارثات، وہ ترنت اسی شن جن لیتا ہے یہ جن اس کا منشی یونی کا ہی ہوتا ہے اسے کسی بھی لوگ میں جن نہیں ملتا ادھوگتی، جس ویکتی نے کسی بھی طرح کا پاپ کر کے یا نشا کر کے اپنی چیتنا یا ہوش کے اس طرح کو نیچے گرا دیا ہے وہ نیچے کے لوگوں کی یاترہ کرتا ہے ارثات، رینگنے والے کیڑے مکوڑے یا گہرے جل میں رہنے والے جیو جنتو یہ سبھی ادھوگتی کا ہی پرینام ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جب پورانک بانیتاؤ کے انسار کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو میں آگے بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کمنٹ میں رادے رادے لکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ آپ کو ہماری دی گئی جانکاری اچھی لگتی ہے جب پورانک بانیتاؤ کے انسار کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پورانوں کے انسار جب کسی وقتی کی مرتی ہو جاتی ہے یا آتما شریع کو تیاک کر یاترہ شروع کرتی ہے تو اس دوران تین مارک ملتے ہیں اور اس یاترہ کے دوران اسے کس مارک پر چلایا جائے گا یہ اس کے کرم تیہ کرتے ہیں جو تین مارک ہیں وہ یہ ہیں ارچی مارک دھوم مارک اتپتی وناش مارک پہلا ہے ارچی مارک پرمو لوگ و دیولوگ کی یاترہ کے لیے ہوتا ہے دوسرا دھوم مارک پتری لوگ کی یاترہ پر لے جاتا ہے تیسرا اتپتی وناش مارک نرک کی یاترہ کے لیے لے جاتا ہے حالانکہ سبی مارک سے گئی آتما کو کچھ کال بھن بھن لوگ میں رہنے کے بعد پنہ مرتی لوگ میں آنا پڑتا ہے ادکتر آتماوں کو یہیں جنم لے کر مر کر پنہ جنم لینا پڑتا ہے اس کے پسچات یجروید میں کہا گیا ہے کہ شریر کو چھوڑنے کے بعد جنہوں نے تپ دھیان کیا ہے وہ بھرم لوگ میں چلے جاتے ہیں کچھ ست کرم کرنے والے بھکت جن سورک چلے جاتے ہیں ارچات اس کے بعد وہ دیو بن جاتے ہیں کچھ راکششی کرم کرنے والے لوگ پریتیونی میں ارند کال تک بھٹکتے رہتے ہیں اور کچھ پناہ دھرتی پر جنم لے لیتے ہیں جنم لینے کا ارد کیول منوشی یونی میں ہی جنم لینا نہیں ہے اس سے پور یہ سبھی پتر لوگ میں رہتے ہیں اور وہیں ان کا نیائے ہوتا ہے آتما سترے دن تک یاترہ کرنے کے بعد اٹھاروے دن یمپوری پہنچتی ہے گرن قرآن میں یمپوری کے اس مارگ میں ویترنی ندی کا بھی اللیک ملتا ہے جو رکت سے بھری ہوئی ہے ویترنی ندی رکت اور نشتہ سے بھری ہوئی ہے جس نے گائے کو دان کیا ہے وہ اس ندی کو آسانی سے پار کر لیتا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ندی میں ڈوبتے رہتے ہیں اور یمدود انہیں نکال کر دھکا دیتے رہتے ہیں یمپوری پہنچنے کے بعد آتما پشپود کا نامک ایک اور ندی کے پاس پہنچتی ہے جس کا جل سچ ہوتا ہے اور جس میں کمل کا پشپ کھلا رہتا ہے اس ندی کے کنارے چھایہ دار ایک بڑھ کا ورکش بھی ہے جہاں پر آتما کچھ دیر وشرام کرتی ہے یہیں پر اس کے پتروں یا پریجن دوارہ کیا گیا پند دان اور ترپن کا بھوجن اسے ملتا ہے جس سے اس میں پناہ شکتی کا سنچار ہو جاتا ہے یملوک کے چار دوار ہیں دوستو آتماوں کی مرنے کی دشا اس کے کرم اور مرنے کی تثی کے انسار تیہ ہوتی ہے یدی کسی نے کرشن پکش میں دے چھوڑ دیا ہے تو اس کال میں دکشن اور اس کے پاس کے دوار کھلے ہوتے ہیں یدی کسی نے شکل پکش میں دے چھوڑا ہوتا ہے تو اتر اور اس کے آس پاس کا دوار کھلا ہوتا ہے لیکن یدی کوئی نیم کام نہیں کرتا پاپ سے بھرا ہوتا ہے اس کے کرم پاپ یکت ہوتے ہیں تو شکل میں دے چھوڑنے کے بعد بھی وہ دکشن دشا میں گون کرتا ہے اس کے علاوہ اترائین اور دکشنائین سب سے زیادہ مہتو رکھتے ہیں جو ویکتی اترائین میں دے چھوڑتے ہیں انہیں چار دواروں سات ترنوں پشپودک ویترنی آدھی ندیوں سے پون اپنی پوری میں پورو پشچم تتہ اتر کے دوار میں پروشت ہونے والی پونے آتما کو بھگوان وشنو کے درشن ہوتے ہیں اسے شانتی و استرطہ ملتی ہے سورگ میں رہنے کے قارن اسے کسی اچھے کل اور اس تھان میں پونہ جن ملتا ہے دکشنائین میں مرنے والے جو لوگ پاپی اور ادھرمی ہیں جنہوں نے جیون بھر شراب اور ماس کو استری گمن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ مرنے کے بعد سوتا دکشن دشا کی اور کھینچ لیے جاتے ہیں ایسے پاپیوں کو سب سے پہلے تبت لہ دوار تسا پوئے شونت ایونکرور پشو سے پون ویترنی ندی پار کرنی ہوتی ہے ندی پار کرنے کے بعد دکشن دھوار سے بھیتر آنے پر ویتینت ویستین سرووروں کے سمان نیتر والے دھوم روان پرلے میک کے سمان گرجن کرنے والے جوالامہ روم دھاری چرم وست دھاری کٹل بھرکوٹی بھینکرتم ویش میں یمراج کو دیکھتے ہیں وہاں گھوڑتر پشو تتھا یمدود اپستت ملتے ہیں یمراج ہم سے صدا شب کرم کی آشا کرتے ہیں لیکن جب کوئی ایسا نہیں کر پاتا تو بھائیانک دنڈ دوارہ جیو کو شد کرنا ہی ان کے لوگ کا مکھے کار ہے ایسی آتماوں کو یمراج نرک میں بھیج دیتے ہیں آشا کرتے ہیں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آشا کرتے ہیں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ساری جانکاریاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں رادے رادے